یرمیہ بائیس باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہِ یہودہ کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہے آئے شاہِ یہودہ جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے خداوند کا کلام سن تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو اور مسافر اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دعوت کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم یہ گھر ویران ہو جائے گا کیونکہ شاہ یہودہ کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تو میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی تو بھی میں یقیناً تجھے اجار دوں گا اور غیر آباد شہر بناوں گا اور میں تیرے خلاف غردگروں کو مقرر کروں گا ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے تب وہ جواب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی مردہ پر نہ رو نوحہ نہ نوحہ کرو مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا کیونکہ شاہ یہودہ سلوم بن یوسیہ کی عباوت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے جو اپنے پروسی سے بگاڑ لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناوں گا اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت اور صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا اسی لیے اس کا بھلا ہوا کیا یہی میرا عرفان نہ تھا خداوند فرماتا ہے پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں اسی لیے خداوند یوکیم شاہ یہودہ بن یوسیہ کی باوت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوہ نہیں کریں گے اس کا دفن گدے کا سا ہوگا اس کو گسیٹ کر یورشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے تُو لبنان پر چھڑ جا اور چلا اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور عواریم پر سے نالا کر کیونکہ تیرے سب چہنے والے مارے گئے میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا پر تُو نے کہا میں نہ سنو گی تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تُو میری آواز کو نہیں سنتی ایک اندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے تب تُو اپنی ساری شرارت کے لیے شرمسار اور پشیمان ہوگی آئے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیداروں پر بناتی ہے تُو کیسی آجز ہوگی جب تُو زچہ کی امانت درد زیر میں مبتلا ہوگی خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ تُو آئے شاہ یہودہ کونیہ بن یوکیم میرے دینے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تُو درتا ہے یعنی شاہ بابل نبوکت نظر اور کستیوں کے حوالے کروں گا ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تُو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زام بوم نہیں ہے ہانک دوں گا اور تم وہیں مروگے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کرنا آئیں گے کیا یہ شخص کونیا نہ چیز ٹوٹا برتن ہے یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دئیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے آئے زمین 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 خداوند کا کلام سن خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا مو نہ دیکھے گا کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ دعوت کے تخت پر بیٹھے اور یہودہ پر سلطنف کرے ہمیتا ہمیتا